موسیقی خدا کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام توجہ کیجئے مبزول مومنین کرام کروں گا خدمت اقدس میں پیش ذکر انام سب اہلِ بیعت پہ ملکے پڑھیں درود و سلام اللہمان صلی علیہ محمد و آلِ محمد و اچھل فراجہم بزرگ تو ہے بس ذات خالقِ اکبر سوائے اس کے کسی چیز کو نہیں ہے دوام تمام خور و ملائک یہ جن و انس و بشر یہ اولیاء یہ پیغمبر فقی ہیں تیرے خدام ناظروں ناظرات مومنین و مومنات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کے حردل عزیز حدائی ڈالیوین پر گدا گرے اہلِ بیعت سیدر عشان حسین پروگرام سبرس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری مسلسل یہ کوشش ہے کہ میں اپنے اردگرد موجود ان تمام شیرو جواہر کو آپ کے سامنے پیش کروں جو ناکدین کی ناشناسی کی وجہ سے ابھی تک نظروں سے اوجل ہیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک جہاں جہاں جو جو میری نظر میں آرہا پیش کر رہا ہوں آج بھی میں آپ کے سامنے ایک ایسی دل فریب خوبصورت خوب لہن باوقار شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو نادخوانی میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں چاہوں تو میں ان کی تعریف میں آسمان تک کلابیں ملا سکتا ہوں مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جب وہ خود یہاں موجود ہیں تو اپنا جادو وہ خود ایسا سر چڑھ کر چڑھ بتائیں کہ مجھے اپنے الفاظ کی ضرورت نہ پڑے میرے درمیہ میں موجود ہیں بہت ہی سینئر بہت ہی شاندار بہت ہی خوبصورت لہن کے مالک بولٹن سے تشریف رکھتے ہیں نادخوان منقدبت خوان قصیدہ خوان محترم جناب مشتاقہ منچ اشتر صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ یہ میری خوش قسمتی کہ مجھے ایسی محفل میں موقع ملا جہاں پہ میں نے آپ کو سنا اور جس انداز سے آپ نے شان اہل بیعت شان رسول خدا شان خدا بیان کی وہ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے خدا تعالیٰ نے آپ کو ایسی نعمت سے نوازا ہے آج ہی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ جب بچے سکول جاتے ہیں تو دنیاوی علم کی کتابوں کا بستہ ان کے پیچھے ہوتا ہے اور جب وہ مسجد و امام بارگاہ جاتے ہیں تو خدا کی تعلیم کا قرآن ان کے سینے سے لگا آگے ہوتا ہے اس لیے کہ وہ تمام کا تمام علم مرنے پر یہی ختم ہو جانا ہے اور یہ تمام کا تمام کتاب کا علم قبر سے لے کے حشر اور حشر سے لے کے تازندگی اس کے ساتھ رہنا ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ سے موڈبانہ آپ کے متعلق سوالات کریں ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ بہت خوبصورت لہن کے مالک ہیں ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے لگ چکے ہیں ابتداحی سے ہم ٹیلی فون کالز بھی لیں گے مگر جب میرے خوبصورت نات خوان منقبت خوان آپ کے سامنے نات قصیدہ حمد پیش کر رہے ہو اس وقت انتظار کیجئے گا جب محترم مشتاق صاحب یہ کہیں کہ میں مقتہ پیش کرتا ہوں یا میں آخری شیر پیش کرتا ہوں اس وقت آپ ضرور کال ملائے گا اور ہم آپ کو اسی وقت کال پر لیں گے لیکن جب یہ پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت ہم آپ کو کال نہیں لے سکیں گے جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں ٹیلی فون آیا اور میں نے اس کو ریسیب کیا ہے میری گفتگو کے پاس درمیان آپ جب بھی فون کریں گے میں آپ کو ضرور کال لوں گا مگر ان کے پڑھتے ہوئے نہیں اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے بیشہ 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 بھی پیار مدر کا راستہ ہے شیعہ باپر جانے کا کالمہ پہنا نہیں تھا کالمہ جانا سب وہ اندر ہی ہے بہت کچھ نہیں ہے جاندر سب اندر ہے اُڑتا خون ہے ہمارا شریعہ اُڑتا جانے چکتی ہے جو اُڑتا جانے سے سب وہ معلوم ہو جائے بلکل ایسا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بیاسی سال کی عمر رہیم کی اور بہت خوبصورت اور بہت ہی شاندار الفاظ کے ساتھ مفقر آنہ گفتگو کرتے ہیں تو قبلہ آپ کی طرف آتے ہیں یہ سے پہلے کہ ہم اگلی کال لیں اللہ کے حضور جی ہم ضرور پڑتے ہیں حمد باری تعلیٰ صحق کرنے سے پہلے میں جناب آپ علیشہ شان شاہد 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 آپ کا بہت شکریہ دے کرتا ہوں اور آپ کی ہدایت ٹیم کا پوری ٹیم کا بہت شکریہ دے کرتا ہوں خصوصا علماء ڈاکٹر عدیلس حسین صاحب کا جو پریسیڈن جو چیرمن اس ہدایت ٹی وی کے ان کا شکریہ دے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا مجھے کچھ سننے اور سننے کا موقع عطا فرمایا اللہ پاک ہماری یہ محفل ہے یہ مجلس ہے شاید انجم اور گل صاحب اور ہمارے دوسرے سومی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں جو اس وقت یہ نشہ چلا رہے ہیں ہم ان کا بھی شکریہ عطا کرتے ہیں سب کا شکریہ عطا کرتا ہوں میں اب پہلی بار آیا ہوں جس جس کا نام نہیں بھی جانتا ان سب کو پوری ٹیم کو میری طرف سے شکریہ عطا کرتا ہوں میں آپ کو بہت بہت شکریہ عطا کرتا ہوں کہ کچھ سننے سننے کا موقع دیا ہے آپ نے اور یہی مجلس ہے ہمارے کام آئے گی انشاءاللہ یہی مجلس ہے ہمارے کام آئے گی تو میں شروع کرتا ہوں قصد عبدالد صریف سے اور اس کے بعد پھر ایک اور حمد بارد اللہ پیش کروں گا اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد و عجیل مولای صلی علیہ سلم سبحانہ اللہ دائمان آبدا اللہ حبیبہ خیر الخلق کل ہمی سبحانہ اللہ مولای صلی علیہ محمد و عجیلہ مولای صلی علیہ محمد و عجیلہ مولای صلی علیہ محمد و عجیلہ موسیقی بلگ مقاس زنا وغفر لنا ماما دیا واسل کر رہی مولایا صلی اللہ علیہ وسلم جائم اللہ علیہ وسلم جائم اللہ علیہ وسلم جائم اللہ علیہ وسلم جائم اور ناکہ لبے مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا آب جلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل پر جاؤں میں ایک اور حمد واری تعالیٰ کے چلے سر پیش کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلے سر پیش کرتا ہوں خدا کریم جسے چاہیں محترم کر دے خدا کریم جسے چاہیں محترم کر دے خدا کریم جسے چاہیں محترم کر دے مگر یہ شرط ہے سر اپنا خود ہی خم کر لے مگر یہ شرط ہے سر اپنا خود ہی نم کر لے خدا کریم جسے چاہیں محترم کر دے خدا کریم جسے چاہیں محترم کر دے اور وہ آنکھ دے جو پلک آنسوں سے نم کر دے وہ آنکھ دے جو پلک آنسوں سے نم کر دے خدا کریم جسے چاہیں محترم کر دے خدا کریم جسے چاہیں محترم کر دے خدا کریم جسے چاہیں محترم کر دے ظلم کر دے خدا کریم جسے چاہے محترم کر دے مگر یہ شرط ہے سر اپنا خود ہی ہم ترے خدا کریم سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت ہی پیارا آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور ان کی مدد پیش کی خدا کے سامنے کسی انسان کی کیا حقیقت ہے اور اللہ نے اپنے اس نبی کو بھیجا ہمارے لئے جو ہمارے سب کیا دنیا کے لئے ایک ایسا رحمت کا باعث بن کر آئے اپنے اور غیر ان کے گنگاتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ایک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہدایہ ٹیلیوین پر اپنا ڈیبیو کیا یعنی آج آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے اس سے پہلے آپ ہدایہ ٹیلیوین پر نہیں آئے اور یہ فخر آپ نے مجھے بخشا میں آپ کا مشکور ہوں دوسرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ انڈیا گجرات سے تعلق رہتے ہیں میں انڈیا گجرات میں بھرز ڈسٹرک سے ایک گاؤں ہے جنگر نام اور اس کا وہاں سے تعلق کرتا ہوں تو کب آئے یہاں میں تقریباً ماشاءاللہ چالیس پیتالیس سال ہو گئے اس ملک میں آتے ہوئے یہاں رہتے ہیں یہ چلے جاتے ہیں پھر آتے ہیں نہیں ادھر ہی رہتے ہیں بال بچے سب کچھ ادھر ہی ہے دو بیٹے ہیں دو بیٹیاں ہیں اور سب اپنے اپنی جگہ پہ سیٹھ ہیں ماشاءاللہ سب کی سادھیاں اور سب کچھ کر دیا ہے اور اپنے اپنے جگہ پہ الحمدللہ ٹھیک ٹھائے کے ساتھ تو یہ نات خانی کے مطلب نات خانی کے یہ ہے کہ میں شروع سے جب چھوٹا تھا اس وقت گن گناتا رہتا تھا لیکن میری آواز اتنی نہیں اچھی نہیں تھی اس وقت میں اگر کسی کو میں نے آواز بھی دینی ہے تو پاس جا کے مجھے ملانا پڑتا تھا لیکن کیونکہ بچپن سے ایک شوق تھا نات خانی کا منقبت کا تو اپنے آپ گن گناتا رہتا تھا ہوا یہ کہ ہم کو خود پتہ نہیں چلتا کہ ہماری آواز کتنی اچھی ہے کیا ہے وہ سامنے والا جب بولے گا تب پتہ چلے گا کہ آپ کی آواز کیا ہے ہمارے میں تیس سال تک مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میرے آواز کتنی اچھی ہے جب تیس سال کے بعد لندن میں ہمارے ایک دو سوا کرتی ہیں تو ان کو میں نے گن گنایا اور سنایا تو وہ کہتے ہیں آپ کی اتنی پیاری آواز ہے تو آپ کیوں آگے نہیں بڑھتے جاؤ تو میں نے ان کو دو تین ایک دو ناتے جو میں نے تیار کی تھی وہ سنائی ایک دن وہ لے گئے مجھے ایک مسجید میں تو وہاں جا کے پھر انہ نے میرا نام دے دیا ادھر میں تو ماشاءاللہ پہلی بار جب پڑھی میں نے تو لوگوں نے بہت سالات لوگوں نے مجھے پتایا کہ بھئے آپ کیا آواز جب مجھے پتا ہے آپ نے وہ نات کیا پڑھی تھی ہاں انشاءاللہ میں وہ آپ کو آگے جا کے سناتا ہوں اور پہلی نات انشاءاللہ میں آپ کو سناتا ہوں ایسے کیجئے کہ ہمیں پھر پیدا کوئی نات پیش کریں اور ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات میری سکرین آف ہوگی لیکن آپ کی سکرین کے اوپر ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ضرور آ رہے ہوں گے اور ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں جہاں مشتاق صاحب سے گفتکب بھی جاری ہے آپ چاہیں تو ان سے جو سننا پسند کریں وہ نات یا منقبت آپ انہیں کہہ سکتے ہیں اگر ان کی ڈاری میں یہی پہ موجود ہوگی تو وہ ابھی پیش کریں گے ورنہ وہ نوٹ کر لیں گے اور آئندہ کسی انشاءاللہ پروگرام پیش کریں گے مگر آپ کا ساتھ ان کی حوصلہ افضائی کے لئے اس لئے بھی بہت ضروری ہے کہ یہ ان کا یہاں پر حدہ سٹوڈیوز میں پہلا لائی پروگرام ہے اور اس میں آپ ان کی جتنی حوصلہ افضائی کریں گے وہ ہم سب کے لئے باعث افتخار ہوگی تو آپ سے ہم ایک نات کی گزارش کرتے ہیں اور جو ہی قبلہ یہ کہیں کہ میں آخری شیر پیش کرتا ہوں یا مقتہ پیش کرتا ہوں تو آپ اس وقت ٹیلی فون لائنز ضرور میرائیں انشاءاللہ ہم میں ایک بہت پیارے نات شریف جو آپ نے ساید سنیے ہوگی اس کے چند سار میں پیش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن 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 الرحی اور ان کا دامن نہیں چھوڑینا چاہیے ان کا دامن نہیں چھوڑینا چاہیے دل کو دی گے روخے مصطفی چاہیے دل کو دی گے روخے مصطفی چاہیے اور آئینے کے لیے آئینہ چاہیے آئینے کے لیے آئینہ چاہیے ہاتھ میں تم نے مصطفی چاہیے ایک گناہ گر کو اور کیا چاہیے ایک گناہ گر کو اور کیا چاہیے اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے تم ملے دوم آلم کی دور ملی اس سے بڑ کر ہمیں اور کیا چاہیے اس سے بڑ کر ہمیں اور کیا چاہیے نعمتیں دوم آلم کی دے کر مجھے پوچھتے ہیں تجھے اور کیا چاہیے پوچھتے ہیں تجھے اور کیا چاہیے سامنے سر میں دو جہاں جائے ہشر میں اور بس بل کو کیا چاہیے سامنے سر میں دو جہاں جائے کبر میں اور اکس مل کو کیا چاہیے گھر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے اور ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے دل کو دیدے روحے مصطفیٰ چاہیے اور آئینے کے لیے آئینہ چاہیے آئینے کے لیے آئینہ چاہیے اور ناظرین بات کو آگے بڑھاتا ہوں آئینے کے لیے آئینہ چاہیے اور ہشر میں اور بسمل کو کیا چاہیے میرے آقا تمہارے بین کہا اپنا گزارا ہے میرے آقا تمہارے بین کہا اپنا گزارا ہے تب ہی رب نے بنا کے رحمتیں تم کو اتارا ہے شرافت کا مطانت کا صداقت کا بھرم تم سے شرافت کا مطانت کا صداقت کا بھرم تم سے تمہارا چہرہ بھی اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے تمہارا چہرہ بھی اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے تیرے ہاتھوں پہ سنگ ریزے بھی آ کے تسبیح کرتے ہیں تیرے دعوی کی سچائی کا یہ بھی ایک اشارہ ہے ٹیلی فون کار لیتے ہیں جی السلام علیکم کون صاحب کان سے والیکم السلام ٹیلی وین کی آواز بند کر دیجئے آپ آن لائن آ چکی ہیں آپ آن لائن آ چکے ہیں بیٹا ٹیلی فون لائن آپ کسی ہوتی کو خدارہ جب اللہ تعالیٰ کی حمد و نات پیش کی جا رہی ہو تو جو جہاں بھی ہیں وہ آپ اپنے بچوں کو خصوصاً یہ ضرور تربیت دیں کہ محفل خدا کے اندر محفل رسالت کے اندر ہسی مزاک بہت خوصرا لگتا ہے بچے اچھے لگتے ہیں ہستے ہوئے مگر روح پرور پر اثر میں حافل میں ان کو ایسا ایکسس نہ دیں کہ وہ لائیو ٹیلی فون کالز کسی ٹیلی وین پر آ کے محمد و آل محمد کے ذکر میں ایسا تاثر چھوڑیں کہ جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں وہ سن کر اہل اسلام کے لیے ایک اور قسم کا اثر لیں یا پھر اگر کہیں قرآن جلایا جائے یا کہیں توہینے رسالت کی جائے تو پھر وہ اپنی جگہ حق بجانب ہیں کہ جب ہم اہل اسلام ہو کر بھی اپنے محمد و آل محمد اور خدا کی محفل میں شرارت سے باز نہیں آتے تو دوسروں کو کیا کہیں اپنی نظم مکمل کرتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ میری نظم مکمل ہم ٹیلی فون کال نہیں لیں گے میرے آقا تمہارے بین کہاں اپنا گزارا ہے تب ہی رب نے بنا کے رحمتیں تم کو اتارا ہے شرافت کا مطانت کا صداقت کا بھرم تم سے تمہارا چہرہ بھی اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے تیرے ہاتھوں پہ سنگ ریزے بھی آکے تسبیح کرتے ہیں تیرے دعوے کی سچائی کا یہ بھی ایک اشارہ ہے کبھی مکڑی کبھی پتے بنے شمشیر پل بھر میں کبھی چلنا شجر کا موجزہ بے شک تمہارا ہے کہیں تاہا کہیں یاسین کہکے اے مخاطبو کہیں تاہا کہیں یاسین کہکے اے مخاطبو کلام پاک تیری شان کا تازہ شمارہ ہے کلام پاک تیری شان کا تازہ شمارہ ہے ضعیفوں لاغروں کا ہی نہیں آقاو مل جاتو یتیموں کی پناہ بیواؤں کا واحد سہارہ ہے یتیموں کی پناہ بیواؤں کا واحد سہارہ ہے کبھی کوئی ہوا شاکی نہ تیری منصفی سن کر کبھی کوئی ہوا شاکی نہ تیری منصفی سن کر عدالت کا طریقہ سب پہ تیرا آشکارہ ہے عدالت کا طریقہ سب پہ تیرا آشکارہ ہے جسے چھولو صدا بے شک تمہیں دل بر وہی مانے جسے چھولو صدا دل بر تمہیں بے شک وہی مانے ہنانا نے فرا کے دہر میں تم کو پکارا ہے ہنانا نے یہ تمام ہسٹری ہے اسی لیے یہاں پہ ہم اشعار میں وہ ہسٹری پیسٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی سن کے جس کو نہیں پتا کہ ہنانا کون یہ اشعارے کون ہیں وہ کتابیں کھولے اسلام کی اور اسلام کی نشات سانیہ کو دیکھ پڑے اور سمجھے کہ اشعار میں کیا سمندرڈب ہو جاتے ہیں ہنانا نے فرا کے دہر میں تم کو پکارا ہے نکلتی ہیں پیشانی سے تمہارے نور کی قرم نکلتی ہیں تمہاری نکلتی ہیں پیشانی سے تمہارے نور کی قرم تیرا چہرہ الہی کی جلالت کا نظارہ ہے تیرا چہرہ الہی کی جلالت کا نظارہ ہے شب تیرا میں جب کچھ بھی سجائی تک نہیں دیتا اندھیری رات میں امید کا تو ہی ستارہ ہے ہزاروں سال کی پھیلی جہالت کو کیا جس نے ہزاروں سال کی پھیلی جہالت کو کیا جس نے بسم جس نے تمہاری ذات وہ نوری شرارہ ہے بسم جس نے تمہاری ذات وہ نوری شرارہ ہے فتح مکہ میں دیکھا کل زمانے نئی حیرت سے فتح مکہ میں دیکھا کل زمانے نئی حیرت سے پناہ اس کو ملی جس نے کہا تیرا مزارہ ہے پناہ اس کو ملی جس نے کہا تیرا مزارہ ہے تمہاری رحمت العالمین تمہارے رحمت العالمین ہونے میں کیا شک ہے تمہارے رحمت العالمین ہونے میں کیا شک ہے ابو سفیان تیری رحمتوں کا ایک مزارہ ہے ابو سفیان تیری رحمتوں کا ایک مزارہ ہے تمہارے حکم سے خم میں کجاوہ کا بنا ممبر تمہارے حکم سے خم میں کجاوہ کا بنا ممبر جہاں تم نے کہا مولا علی اب سے تمہارا ہے تمہیں یاسین ہو تاہا تمہارے حسن کا پرتو تمہیں قدرت کی جانب سے ہدایت کا اشارہ ہے ہدایت ایلی وین بھی ہے تمہیں قدرت کی جانب سے ہدایت کا اشارہ ہے تیری ہستی سکون قلب کا واحد ذریعہ ہے تمہیں اس درد کی بستی میں رحمت کا کنارہ ہے تو ہی اس درد کی بستی میں رحمت کا کنارہ ہے نہیں الفاظ ملتے نات میں توصیف جو کرتے نہیں ملتے نہیں الفاظ ملتے نات میں توصیف جو کرتے خدا کی شان کا اس طرح کا پرتو خدارہ ہے خدا کی شان کا اس طرح کا پرتو خدارہ ہے میرے آقا تمہارے بن کہاں اپنا گزارہ ہے اللہمہ صلی علیہ محمد وعالی محمد وچل فرجم بات ہو رہی تھی آپ سے کہ آپ نے ناتخوانی کا آغاز کیا بچپن سے گنگنایا اپنے اندر ہی اندر حمد باری طالع کرتے رہے مگر آشکار اس وقت ہوئے جب آپ کو ایسے پرخلوس دوست ملے جنہوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا اور یہ ایک عجیب جیسے آپ آزا اپنے بیہر پسیت کیا ہے بڑی میرے پانے اور یہ ایک عجیب اللہ تعالی نے حکمت بنائی ہے کہ جب تک کوئی دوسرا آپ کو اپریشیٹ نہ کرے آپ کے خنر کھل کر سامنے نہیں آتے پھر آپ کا اگلا سفر جو شروع ہوا ایک ناتھ پڑھنے کے بعد اس میں کیا آپ نے ریاکشن دیکھا لوگوں کا جب پہلی بار میں نے پڑھا تو لوگوں کا ریاکشن بہت اچھا تھا لوگوں نے سراہا میری آواز کو سراہا میرے کلام کو سہارا اس وقت جو بھی پڑھا تھا اب وہ ہی ایک دو ناتھ مجھے جو یاد تھی تو بار بار وہ اصل میں اس وقت اس مزید میں ہر ویک لی ایک پروگرام ہوا کر جاتا تو جب پہلی بار مجھے لوگوں نے سنا اس کے بعد پھر ہر ویک انہوں نے بلانا شروع کیا تو ہر ہفتے ایک دو ناتھ جو آتی تھی وہی میں گنگنہ آتے رہتا تھا وہی لوگوں کو سنا پھر بھی وہ چاہے بعد میں میں نے خود سوچا کہ بھئی آپ کہاں تک یہ دو ناتھیں سنائیں گی ہم ان لوگوں کو تو پھر آگے چل کے پھر اور محنت کی اور محنت کی پھر اللہ کی کرم سے پھر آگے بڑھتے گئے آہستہ آہستہ ناشاءاللہ آچھا تو اس طرح آپ کا یہ سفر کا آغاز بس چلتے چلتے یہاں تک پہنچا کہ اب آپ اپنے یہ جو پروگرامز ہیں جسے پہلے کال لے لیے جی اسلام علیکم جی والیکم سلام میں حسن بورنان نارکس ہے حضور اسلام علیکم جی والیکم بس دعا چاہیے آپ کے مہمان کو بھی سلام والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میں اقناعت پڑھتا ہوں بسم اللہ کیجئے جی اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واجل فراجہوں میرے پیروں میں لرزش نہیں ہے سبحان اللہ میرا دل ہے میسال مدینہ نقش پائے محمد پہ چل کر میں نے سیکھا ہے دنیا میں سبحان اللہ میرے پیروں میں لرزش نہیں ہے سبحان اللہ یہ بھی فیضان شاہِ عرب ہے سوچنا اس میں سوئے عدب ہے جس کے دل میں ہون کی محبت دل میں رہتا نہیں اس کے کینا میرے پیروں میں لرزش نہیں ہے میرا دل ہے میسال نقینا داد دو مجھ کو دیوانگی کی رسم ہے خاص یہ عاشقی کی داد دو مجھ کو دیوانگی کی رسم ہے خاص یہ عاشقی کی نیت حج سے نکلاؤں گھر سے ہے لبوں پر مدینہ مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیروں میں لرزش نہیں ہے میرا دل ہے مثال لگی سبحان اللہ ان کی عصمت کوئی ہم سے پوچھے دل سے ایمان لائے ہم پر آبِ زمزم سے پاکی زگی میں پاک و شفاف ان کا پسینہ میرے پیروں میں لرزش نہیں ہے میرا دل ہے مثال نقینا سبحان اللہ نات شاہِ امم پڑھ رہا ہوں سیرت محترم پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ نات شاہِ امم پڑھ رہا ہوں سیرت محترم پڑھ رہا ہوں سایہِ ابرِ رحمتِ مجھ پر آ گیا برکتوں کا مہینہ نقش پائے محمد پہ چل کر میں نے سیکھا ہے دنیا میں دی سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بھی اترے نہ کر دے رسالت کام یہ بھی اگر کر سکیں ہم پھر بھی اترے نہ کر دے رسالت کام یہ بھی اگر کر سکیں ہم کون اپنا بہائے وہاں جس جگہ ان کا ٹپکے پسینہ میرے پیروں میں نرزش نہیں ہے میرا دل ہے مثال نگینہ اترے ہیں ایشہاب اس میں کس کا ایشہاب اس میں کس کا ایجارہ میننی میرنی سے سخن ہے ہمارا اے شہاب اس میں کس کا اجارہ میرنی سے سخن ہے ہمارا یہ سخن دستری آئی ہم تک نسل در نسل سینہ بہت سینہ نقش پائے محمد پہ چل کر میں نے سیکھا ہے دنیا میں جینا میرے پیروں میں لرزش نہیں ہے میرا دل ہے مثال نگی بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل تھے ناروے سے ہمارے بہت برانے احسن صاحب ہمارے ساتھ ہی بہت اچھا یہ بھی مدداری کی بات یہ ہے کہ میرے ہم عمر ہیں سکسٹیس کراس کر رہے ہیں کر شکے ہیں تو انہوں نے بھی یہ چار پانچ سات سال ہی ہوئے ہیں شروع کیا شروع کیا ریٹائرمنٹ کے بعد وقت بزارنے کے لیے اور آج دیکھئے اسلام علیکم کون سب اسلام علیکم اسلام علیکم بیٹا کون کان سے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی بہت دنوں بعد آپ ٹیلی فون پر خاص طور پر میرے پروگرام میں آئی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اوپر ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ کرے فرمائیے بس سن ہی رہے مولا پوینٹن پاک آپ کو لمبی عمر دے اور ان کو بھی جو وہ مولا کا ذکر کر رہے ہیں اور ہمارے بچے جو آ رہے ہیں ان کو بھی دیکھتے کر بہت خوش ہو رہا ہے مولا ان کی ماں کو اسلام علیکم رکھے جنہوں نے بچوں کو پروان کر آیا باپوں کا بھی اساہ ہوتا پر ماں کا سب سے زیادہ بے شک کی بے شک ماں کے پاؤں کے نیتے جنت آپ دو میں یاد رکھنا مولا پوینٹن طواق ہمارے بچوں کو بھی اسی سیرس پر چلنے کی تحقیق اطاف کر رہے ہیں الہی آمین الہی آمین اور انہیں صرف تاں درستی رہے مولا پوینٹن طواق اپنے افسر و مان میں انہیں رکھے الہی آمین تو دعاوں میں ضرور یاد رکھنا بچوں کو اس ملک میں بہت دعاوں کی ضرورت ہے مولا ہمیں سراطم مستقین پر قائم رکھے بے شک اور ہمارے جو آپ آپ سب کو جو جو پروگرام کرتے ہیں آپ مولا آپ کو رنبی عمر دے اور ہمام زمان آپ نے پرچوں کے سائل کے نیچے رکھے الہی آمین تو یہ ذکر امیشہ طائم رہے اور دعاوں میں یاد رکھنا بہت شکریہ بہت بہت شکریہ میری بہت بہت شکریہ تو بات یہ رہی تھی حسن صاحب کی تو انہوں نے بھی شروع کیا تو میں پچھلے دنوں پچھلے سال وہیں پہ تھا ہم نے وہاں سے پروگرام بھی وائس آف ناوے کے اس حوالے سے وہاں پہ شروع کروا کے آیا تو وہ بھی مجھے کہنے لے گئے بھائی آپ اتنی شاعری کرتے ہیں آواز بھی آپ کے ٹھیک ہے کوئی محنت کرو بڑی محنت کی قبلہ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم بیٹا آپ اپنا ٹیلی وین پیچھے سے بند کریں اور پھر ہم سے گفتگو کریں تو بہتر ہے چلیے کیا کہہ سکتے ہیں تو بہرحال کئی دفعہ کوشش کی اچھا بعض دفعہ پانچ سات دس دن کی محنت کے بعد کچھ تھوڑا سیدھا بھی ہوا مگر وہ پھر گلیمی اخراش پھر میٹھے کھانے تھنڈے پانی پینے پرہیز نہ کرنا اور سب سے بڑی بات ہے جو میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ مجھ سے تو پریکٹس نہیں ہو سکی بیسکس جو اس کی ہیں اس کی چائے وہ جس طرح بھی لے لیں آپ اس کو آپ نے پھر کیا کیا اصل میں میں صحیح بات بتاؤں تو یہ جو آواز ہوتی ہے یہ اللہ کی ایک دین ہوتی ہے اچھے سے اللہ پر پر دیگر کی تو وہ جب آپ اگر آپ کو پتا چلے کہ اچھا آواز ہے لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کیا تو اس کو سوالنا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے آپ اپنے آواز کو سوالو تیل والا یا جو کھنا ہم کھاتے اس پہ پریجی کریں ہم در اس پہ بہت پریجی کریں اور پریکٹس ویل میک یو پرفیکٹ جتنی بھی آپ پریکٹس کر دوں میں چلتے پھرتے گاڑی میں ادھر ادھر جو ناتے میں نے پڑھنی ہے وہ بچ گنگناتا جتنی زیادہ پریکٹس کرو گے اتنے آپ اچھے بن جاؤ گے اچھا آپ ایک اور میں ذہن میں سوال آگے اس بات سے آپ نے کہا ناتے میں گنگناتا رہتا ہوں یہ آپ طرز بنی ہوئی ناتے پڑھتے ہیں یا اپنی بھی کچھ بناتے ہیں اپنی بھی بناتے ہیں اپنی بھی بناتے ہیں لیکن جیادہ تر جو پڑھی ہوئے لوگوں نے اور اچھی لگی آپ کو آپ ان ٹی پہ دیکھیں کہیں سونی آپ نے اچھی لگی آپ کو بھاگی آپ کے جو ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کو میں کرتا یعنی آپ نوٹس جانتے ہیں کہ میں نے اور اللہ کے فضلوں کے ہم سے کبھی کبھی یہ ہو جاتے کہ جس نات کھنا بھی نات پڑھی ہو فر جو میں نے اس کو تیار کیا الحمدللہ اس سے بھی جادہ اچھی طرح سے ہم اس کو پیس کر سکتے ہیں یہ پریکٹیش کی بات ہوتی ہے پریکٹیش جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام آپ کو بھی اسلام والیکم اسلام بہن کیا حال ہیں شکریہ بہت شکریہ آپ کا آپ ٹھیک ہیں اللہ بہت شکریہ بس آپ کی اور ان کی دعا چاہیے بے شک اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی کرم پرے جی میں نات پڑھنا چاہیے جی بسم اللہ کی جی عطا کیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد جب میرے دل میں یاد مصطفیٰ آتی ہے جب میرے دل میں یاد مصطفیٰ آتی ہے تو ساتھ اپنے نور کی برسات بہت خوب بہت خوب جب میرے دل میں یاد مصطفیٰ آتی ہے ملتا ہے ایمان و سپون لطف و سرور کچھ ایسا ملتا ہے ایمان و سپون لطف و سرور کچھ ایسا دنیا کا ہر دکھ ہر چیز بھول جاتی ہے جب میرے دل میں یاد مصطفیٰ آتی ہے تمام عمر میری یوںیں بصر ہو جائے تمام عمر میری یوںیں بصر ہو جائے صدا صرف یہی میرے دل میں جب میرے دل میں یاد مصطفیٰ آتی ہے قدموں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراکر کرتے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراکر کرتے تمنا یہ میرے دل کی الائی پوری کرتے جب میرے دل میں یاد مصطفی آتی ہے تو ساتھ اپنے نور کی برساتھ لاتی ہے الائی حشر و میرا پنجتن کے قدموں میں جب میرے دل میں یاد مصطفی آتی ہے ساتھ اپنے نور کی برساتھ لاتی ہے سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرے اپنی کوشش ہے اور یہ میرے نبی کا کرم ہے کہ یہ میرے ساتھ اپنے نور کی برساتھ لاتی ہے بہت فرقل اس کی وہ جو اچھے سے رشتے دونڈ رہی ہوں تو اللہ دو نبی کے صدقے میں بیوی ختیجہ اسلام رہیہ کے صدقے میں بہن آپ کہاں ہوتی ہیں میری بیٹی کے لیے آپ کہاں پہ ہوتی ہیں بہن بیوی اطاع کرے اور میری بیٹی کے لیے مولا سہین کا بہن بہن آپ کون سے شہر ہوتی ہیں محمد اللہ تعاکر جی ادراز یوک شہر میں یوک شہر میں آپ کا نمبر میں نے کوشش کیا نوٹ کر لیا ہے رشتوں کے معاملے میں میری وائف انشاءاللہ آپ سے رابطہ کرے گی انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم مذہر خواہوں ٹیلی فون لائن دوسری بھی کٹ گئی ہے اگر آپ ابھی ٹیلی فون لائن ملائیں تو ہم آپ کو ابھی لے لیں گے کیونکہ ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ ہماری بہن بہت سادہ اور بڑے سیدھے الفاظ میں مولا کی اور اللہ کی اور علی رسول کی اور رسول خدا کی تعریف کرتی ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ہر شیر شیر کے معیار کے مطابق کچھ اشعار اللہ کے ساتھ محبت کے معیار پہ اترتے ہیں وہاں پہ اوزان اور ترطیب اور تکمیل اور تشریع اور تنزیل یہ کچھ نہیں وہاں پہ صرف ایک لوگ اور انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک نظم پڑی تھی اپنی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وہ الفاظ یاد نہیں ہے کہ اے رسول خدا اور اے صاحب زمان اگر آپ میرے پاس ہوتے تو میں آپ کے گھر کے برطن مانچتے ہیں میں آپ کے خدمت کرتی ہیں میں آپ کے گھر میں جھاڑو دیتا ہوں بہت خوبصورت انداز میں دل کو چھو لینے والے وہ الفاظ تھے انسان کے ایسے دل میں گھر کر جاتے ہیں بعض باتیں اور خاص طور پر جب آپ لوگ کے ساتھ اپنی محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو بہن اگر آپ سنے ہیں تو آپ کے تمام دکھوں کو درد کو دور کریں آپ کو خوشیاں تا کریں اور آپ کے بچوں کے بہترین اللہ تعالی گھروں میں رشتے کروائے جو آپ کے لئے قابل فخر ہوں قبلہ یہ ربیالثانی کا مہینہ ہے نو دسمبر بارہ ربیالثانی کو نماز فرض ہوئی تھی اس مہینے نماز اس کی یہ برکت ہے اس مہینے نماز فرض ہوئی چودہ دسمبر جو یہ ستنہ ربیالولہ ہے ہم بخاری سادات ہیں تو ہمارے جو بزرگ امیرہ موج دریا ان کا لاہور میں مزار ہے سرخ بخاری ان کا بھی وسال اسی تاریخ کو ہوا اور اسی مہینے کی بائیس ربیالثانی کو اور انیس دسمبر کو حضرت موسیٰ جیسا جلال جلیل قدر پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوا یہ میں نے صرف تھوڑا سا تاریخ لوگوں کو بتانے کے لئے کہ وہ ذہن میں رکھیں کہ ربیالثانی ایک بہت اہم اسلامی مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ میں اس میں کتنی منزلتیں بھی دی ہیں تو اس سے پہلے کہ کوئی سوال کریں تھوڑا سا مانکبت یہ نات کی طرف چلتے ہیں ایک نات سری پور پیش کرتا ہوں جی بسم اللہ کیجئے اللہمان صلی علی محمد و علی محمد و عجل فراج وہ جس کے لئے محفل کونین سجی ہے پھر دو سے بری جن کے وسیلے سے بنی ہے جو ہاشم مکی مدنی احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی پل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی پل ہے ان پر ہی نظر ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے مجم ملو یاسی ومودسی رو تاہا کیا کیا نئے علقاب سے مولا نے بکارا مجم ملو یاسی ومودسی رو تاہا کیا کیا نئے علقاب سے مولا نے بکارا کیا شان ہے ان کی کیا شان ہے ان کی کے جو امیلت بھی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے سیر سنیا اللہ کا فرمان علم نشرح لک صد رکے منصوب ہے جس سے ورفانہ لک ذکرکے جس جات کا قرآن جس جات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ جات کے جو مظہر لولا کا سما ہے جو ساہی میں رف رف سب میں راج ہوا ہے وہ جات کے جو مظہر لولا کا لما ہے جو ساہی میں رف رف سب میں راج ہوا ہے اسرام امامت اسرام امامت جسے نبیوں نے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے بکتا کس درجہ جمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر کس کی بدالت ملی اسے عزت اور رفعت کس درجہ جمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر کس کی بدالت ملی اسے عزت اور رفعت وہ مہشن غم خار وہ مہشن غم خار ہمارا ہی نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فرقوں سے بری جن کے وسیلے سے بنی ہے جو ہاش بیماں کی مدنی یوں عربی ہے وہ تیرے نبی میرا نبی سب کا نبی ہے وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے وہ سب کا نبی ہے ماشاءاللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد و عجل و رجعوم السلام علیکم کون صاحب وہ علیہ السلام کیسے ہیں بھی پیر مولا علی مدد پیر مولا علی مدد پیر مولا علی مدد کیا علم بھی الحمدللہ خاول کازمی رضی اللہ نہیں میں نے پچان لیا آپ کو دیکھ لی جو آج ہم نادخواہ لے کے آئے ہیں کیسے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کی عمد راز کرے میں بڑا سکتہ ہوں کہ اللہ تعالی دیکھیں ایسے پڑھ رہے ہیں کہ جو پتہ جلتا ہے کہ وہ بندہ پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کی عبادت کو مولا قبول کرے اور ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے تھوڑا موبائل فاصلے پہ کرو تھوڑا موبائل فاصلے ان کیلئے بذکور ہے کہ ان کو اللہ تعالی عمر لبی امبر دے الہی آمین الہی آمین ایک دفعہ صلوات پڑھے ہو اللہمہ صلی علی محمد و علی محمد و عجیل صلی علی مولا علی کی شان میں کچھ پیٹھتا ہوں تو بیکر سوکے مددگوار مولا علی سبحانہ اللہ جس تیرے کو یا بنا سہارا نہیں بیکر سوکے مددگوار مولا علی جس تیرے کو اپنا سہارا نہیں سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں وہاں وہاں غیر کا در جبی کو گمارا مہاں وہاں وہاں بیکر سوڑھ وہاں وہاں کل ایمان تو کل ایسلام تو دین کے رگ رگ میں ہے صرف تیرا لہو جنگی خیدر خندق اہد بہدر دونسی جنگ میں کفر ہارانے تکسوں کے مددگار مولانی جو تیرے کوئی انپنا ساں آخری وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے ورنہ مولا علی تیری تازم کو وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے ورنہ مولا علی تیری تازم کو جو پلٹ کرنا آئے وہ سورج نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو نچوں کھٹ جو میں وہ تارا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے کسوں کے مددگار مولا علی سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہم ذکر کر رہے تھے محمد کا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور وہاں سے ہمارے ذاکر دیں ذکر کا رخ ویسے ہمارا پہلا گھنٹہ بھی تقریباً مکمل ہو گیا ایک گھنٹہ ہم نے خمدِ باری تعالیٰ کی طرف اور ناتِ رسولِ مقبول کو پڑا دل تو ابھی میں نے مرا بات دل تھا کہ ابھی ساتھ ہم چلتے بحرالہ جیسے بھی آپ آگے چلنا چاہیں تو میں منکرہ سو شروع کرتا ہوں ملاباک کی بارگاہ میں اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی تارا حید علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا حید علی اور اہلِ وفا کے دل کا سہارا حید علی اہلِ وفا کے دل کا سہارا حید علی عطا میں ایک 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 رہتا ہے رہتا ہے را پا دل ایک 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 رہتا ہے را پا دل جب سے ہوا ہے مرد ہمارا علی دنیا میں سسلسل آلی گھر آرائے نور ہو دنیا میں سسلسل آلی گھر آرائے نور ہو اس واس سے ہے نام تمہارا علی اس واس سے ہے نام تمہارا علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا اور کعبے کے مطلب جرائے نہیں اپنے ہاتھ سے کعبے کے مطلب جرائے نہیں اپنے ہاتھ سے آقا نے مشکرہ کے پکارا علی 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 اور رحمت علا علی رحمت علی 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 نور میں میں نے کبھی جو روکے پکارا علی 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 مر جان کو کفن پہ بھی لکھنا علی مر جان کو کفن پہ بھی لکھنا علی اعزلو یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کہ ہم ہے علی کے اور ہمارا علی کہ ہم ہے علی کے اور ہمارا علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی اور اہل وفا کی دل کا سہارا علی اللہ علی اللہ علی محمد عجیل فراجی بھر امس السلام علیکم کون سب علیکم السلام شاہ جی السلام علیکم بسم اللہ آپ نے کمال کر دیا ہی تو ہم جھوم رہے ہیں نکل سال شکریہ آپ کا علی کی بات فری ہے تو پھر ہم بھی تھوڑا سا اصحاب دال لی عطا کیجئے علی کے نام سے تقدیر بدل جاتی ہے بے شک پتشکلو انسان تو تصویر بدل جاتی ہے کوئی مشکل پڑھے تو پڑھو نہ دے علی لوہ محفوظ پہ تحریر بدل جاتی ہے لوہ محفوظ پہ تحریر بدل جاتی ہے علی کے نام سے توفان خوف کھاتے ہیں علی کے نام سے بے شک توفان خوف کھاتے ہیں جنہیں یقین نہیں وہ ڈوب جاتے ہیں فرشتہ قبر میں اور کچھ پوچھتے ہی نہیں زبان پہ نام علی کا آتے سنتے ہی لوٹ جاتے ہیں دست قدرت کے نظارے کو علی کہتے ہیں حق کے پور نور نظارے کو علی کہتے ہیں تو تو کہتا ہے کہ نمازوں میں نام علی لینا عدت ہے ہم تو رسولوں کی نمازوں کو بھی علی کہتے ہیں بے شک شاہی آخر میں ایک چھوٹی ذربائیہ ہے عطا کیجئے لکھا قدسیوں کے سروں پہ علی علی سینوں پہ پیلوں پہ پروں پہ علی علی فردوس کے تمام دروں پہ علی علی ہر خلد بری کے سب شجروں پہ علی علی ہم نام قبریہ ہے حق کے ولی علی علی چاہے خدا کہو چاہے علی نہیں نہیں یہ نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا نام بھی تو علی ہے ہاں تو وہ ہے نا لیکن نہیں تھوڑا فرد بڑھ نہیں کریں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھیں نا کہ لسان اللہ آین اللہ اور اللہ بہت شکریہ کبلا بہت شکریہ کبلا بہت شکریہ اسی میں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر علی علی کہتے ہو تو اس میں علی کی عبادت علی کا ذکر کرنا عبادت ہے اور علی کا ذکر عبادت کرو گے تو اللہ کی عبادت ہوگی علی علی کہہ کے اللہ خوشکارنا ہے اللہ اللہ کہہ کے علی خوشکار ہوئے اے گر علی اصل شاہری علی علی کہہ کے اللہ خوشکارنا ہے اللہ اللہ کہہ کے علی خوشکار ہوئے اے گر علی ساری ٹھیکے نعرہ حیدری بہت میرے والی بسم اللہ پائیں نارے پائیں تانی سپر پاور نارے ہیری بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ہمارے ساتھ ہے جنار گلاسکو سے نکوی صاحب بہت خصورت اشعار پڑتے ہیں اصل میں کچھ عرصہ سے ان کا اپنی جگہ وہ ٹھیک ہیں مگر بہت ساری اب ہمیں احتیاط کرنی پڑتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ جو تھوڑا کم تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر بہت غلط معنی نکال کر لے جاتے ہیں اور اب ہم لوگوں نے خصوصا شورا نے مجھے سے چھوٹے سے معمولی سے پیدی سے شاید نے یہ احتیاط شروع کر دی ہے کہ جہاں تھوڑی سی جھلک بھی ایسی پڑے کہ کہیں کسی کو غلط میسی جا سکتا ہے وہ بات نہ کریں اب علی کی بات شروع ہوئی تھی تو ہم سب بیٹھے ہیں تو نگوی صاحب اگر آپ سن رہے ہیں کہ علی کا ذکر زبان پہ سجائے بیٹھے ہیں علی کا ذکر زبان پہ سجائے بیٹھے ہیں ولا کا جام لبوں سے لگائے بیٹھے ہیں علی کا ذکر زبان پہ سجائے بیٹھے ہیں ولا کا جام لبوں سے لگائے بیٹھے ہیں علی کو دھونڈتا ہے تُو کہاں زمانے میں علی تو عرش پہ دفتر لگائے بیٹھے ہیں علی کی صداوں سے بغض مت کرنا علی کے ورد میں قدسی بھی آئے بیٹھے تھے علی کے ورد میں قدسی بھی آئے بیٹھے ہیں مشتاق صاحب علی کو چھوڑ کے عالم میں کون سے جاؤں علی کو چھوڑ کے عالم میں کون سے جاؤں علی تو میری رگوں میں سمایے بیٹھے ہیں علی تو میری رگوں میں سمایے بیٹھے ہیں بہت حسین ہے فردوس جانتا ہوں بہت حسین ہے فرداؤس جانتا ہوں میں نجف پہ جنتیں ہم تو لٹائے بیٹھے ہیں نجف پہ جنتیں ہم تو لٹائے بیٹھے ہیں ہمیں حقیر نہ سمجھو اے کم فہم آدم ہمیں حقیر نہ سمجھو اے کم فہم آدم ہمیں تو دنیا کو ٹھوکر لگائے بیٹھے ہیں ہمیں تو دنیا کو ٹھوکر لگائے بیٹھے ہیں اوہ یہی تو برکت نامِ علی کی ہی منکر یہی تو برکت نامِ علی کی ہی منکر یہاں پہ شاہ بھی گردن جھکائے بیٹھے ہیں نظر گناو علی شان آج محفل میں نظر گناو علی شان آج محفل میں ملنگ ہی نہیں اپنے پرائے بیٹھے ہیں اللہ وآلہ وآلہ وآلہم قطгорہ احمد بھائی قنوجی مجمع کی کنو جی امد بھائی بتائم دارد میری ناکز میں Schmidt بھائی بھائی کوندار چیک اپنی Shah بل بول تاں ط��ف رون کے جنرزیا پر خانڑ خانڑا خوالٹ اپنے خواہئی five inappropriate جی بسم اللہ جی انشاءاللہ بھی ہماری خود کرتے ہیں بہت شکل الحمدللہ یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں انشاءاللہ بھائی جی ابھی آپ کو احمد بھائی ابھی آپ کو سنا دیں گے بہت شکل جلی ایسا کرتے ہیں اگر فرمایش آئے گی تو پھر آپ فرمایشوں سے شروع کیجئے یہ ان کی فرمایش احمد بھائی کی فرمایش اور بھی دیکھ لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی علیکم اسلام چانی بھائی کیا رہا ٹھیک تھا کہ مشتاق بھائی کیسے ہیں الحمدللہ بہت دیشتہ جارہا ہے محمد عمران آزم آتھ کر رہا ہوں جناب عمران بھائی کیسا لگا آپ کو مشتاق صاحب کا ہماری محفل بہت اچھی رکھتی بہت اچھی میں گنتے سے آپ کو جوائے کر رہا ہوں محمد اللہ علی کا کلام بھی مشتاق بھائی کی نتیں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ بلکل بہت شکریہ امرہ بہت شکریہ امرہ والیکم اسلام یہ لندن سے ہمارا احمد بھائی جو فرمائش کیے اسی کو میں پیش کر دیم آگے بعد رون کے زندگی آپ ہے آپ ہے رون کے زندگی آپ ہیں آپ ہے رون کے زندگی آپ ہے آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے آپ ہے رون کے زندگی آپ ہے آپ ہے شاہ خیم برسکن شامل پنجتن شاہ خیم برسکن شامل پنجتن یا علی یا علی آپ ہے آپ ہے یا علی یا علی آپ ہے آپ ہے رون کے زندگی آپ ہے آپ ہے اور میرے دامن میں زہر میرے دامن میں زہرہ کی خیلت ہے میرے دامن میں زہرہ کی خیلت ہے کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہے آپ ہے کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہے آپ ہے رون کے زندگی آپ ہے آپ ہے اور جن کے میلاد میں آئے ہیں ہم سبھی جن کے میلاد میں آئے ہیں ہم سبھی اولی آخری آپ ہے آپ ہے اولی آخری آپ ہے آپ ہے رون کے زندگی آپ ہے آپ ہے اور کون ہو گا ایماں میں شسے انبیاء کون ہو گا ایماں میں شسے انبیاء بول سارے نبی آپ ہے بول سارے نبی آپ ہے آپ ہے رون کے زندگی آپ ہے آپ ہے اب میں چشتی ہوں دیکھ سے سنیے خواجے خواجے گاہاں فقر ہندوستا خواجے خواجے گاہاں فقر ہندوستا یا موئین یا موئین آپ ہے آپ ہے آپ ہے آپ ہے آپ ہے رون کے زندگی آپ ہے آپ ہے آخری شرکش خواد خوادنا فتح تجیا پیر مہر علی آپ ہے آپ ہے رون کے زندگی آپ ہے آپ ہے میری ساری خوش آپ ہے آپ ہے رون کے زندگی آپ ہے آپ ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فراجم السلام علیکم السلام علیکم انشاء صاحب میں مشہر بخاری جو انتوں سے اس کر رہا ہوں قبلہ ہاتھ اٹھا کے سلام ساری خوش میں آپ کو جس آپ کو لئے فون اس لیے کیا ہے کہ ماشاءاللہ اس پروغام بسیکلی ایک طریق تبلیغ بھی ہے اور اصل میں اپنے عقائد کی جو دوستگی کے حوالے سے آپ نے ابھی بات کی ہے ابھی جو صاحب پہلے فرما رہے تھے تو یہ بہت ضروری ہے کہ علی علی علیہ السلام علی علیہ السلام ہے وہ اللہ نہیں ہے وہ کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں قائلی یہ بہت اچھا میسیج آپ دے رہے ہیں اور بہت اس طریقے سے ہونا جائی کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی قسم کے کوئی شرک نہیں ہے کوئی اللہ تعالی لا شریک وحدہ و لا شریک لا شریک یہ آپ کا ماشاءاللہ جو بھی اس طریقے سے کلام بھی پڑھتے ہیں بشک ان کی اپنی انٹینٹیں یہ غلط نہیں ہوگی لیکن یہ کہ دوسرے غلط میں اسے دے یہ بہت اچھا بلکل اسے بلکل اسے تو یہ بہت شکریہ جزاک اللہ جناب مآلہ قبلہ آپ سے بھی جانے دینا آپ کو ایسی جانے دینا کچھ آپ بھی کلام پیش کیجئے سنیں گے ہم آپ کو جی بہت شکریہ جب ہی سلام ملہ علیکم ماشاءاللہ یہ کلام پیش کر رہے ہیں مولا ان کی توفیق آدمی جزاک اللہ یہ میں تھوڑا سا آپ کو بک دیتا ہوں اس سے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد و عجیل فرجہوں یہ حسین کا کوئی کلام ہے جی جن کو رب تے فلا حسین سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان pode سبحان اللہ موتا حسین سے سبحان اللہ عدی سبھانا 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 موسیقی دل کو صدر کچھ لا خسین سے ہے اس سے اتنی بہشت واجد ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مشتاق بھائی اس سے پہلے مشتاق بھائی کہ بات پھر کہیں سے کہیں کیونکہ ہم تو ہوا کے رخ پر بیٹھتے ہیں نکل جاتے ہیں ابھی آپ نے کلام پڑھا آپ سے آپ سے تو رسول خدا سے ہمارا کیا رشتہ اور ناتہ ہے میری یہ رہ جائے گی تو منقبت میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں رسول خدا کو یہ حدیعہ ضرور پیش رہوں کیونکہ بخشی ہے جاں خدا نے بدن ہے رسول کا بخشی ہے جاں خدا نے بدن ہے رسول کا سینے کے زیر و بم میں عدن ہے رسول کا رگ رگ دلو دماغ میں سانسوں کی دور میں پوچھونا دنیا والو چمن ہے رسول کا اے چاند نہیں اے چاند اے گردوں اے کہکشا اے چاند نہیں اے چاند اے گردوں اے کہکشا کھلتے ہوئے گلوں میں زمن ہے رسول کا کھلتے ہوئے گلوں میں زمن ہے رسول کا میں چاہوں گرد تو گردش دوران کو تھام دوں میں چاہوں گرد تو گردش دوران کو روک دوں مجذوب کا یہ دل جو سمن ہے رسول کا مجذوب کا یہ دل جو سمن ہے رسول کا جا کہہ رہا ہوں دشمن احمد ہے دوزخی فردوس میں مقیم سجن ہے رسول کا فردوس میں مقیم سجن ہے رسول کا میں جان اسار قبلہ و قعبہ کا ہوں حقیر میں جان اسار قبلہ و قعبہ کا ہوں حقیر یہ جسم و جان میری مدن ہے رسول کا یہ جسم و جان میری مدن ہے رسول کا سارے جہاں میں آمد مرسل کا ہے سارے جہاں میں آمد مرسل کا ہے علاق گردوں بھی کہہ رہا ہے گگن ہے رسول کا گردوں بھی کہہ رہا ہے گگن ہے رسول کا باد نصیب تیرتے آکاش یہ سحاب باد نصیب تیرتے آکاش پہ سحاب ان کی حیات نو میں پون ہے رسول کا ان کی حیات نو میں پون ہے رسول کا شہزاد گانِ ادنو علی زہرہ و بطول شہزاد گانِ ادنو علی زہرہ بطول ان سے سجا ہوا یہ سمن ہے رسول کا یسرب تو کیا تمام جہانوں میں پھیلتا یسرب تو کیا تمام جہانوں میں پھیلتا آئے جو نظر آئے نظر جو نور بدن ہے رسول کا آئے نظر جو نور بدن ہے رسول کا مشتِ غبار فل کے جہاں شمس اور کمر سمجھو اگر لعابِ دہن ہے رسول کا سمجھو اگر لعابِ دہن ہے رسول کا رفتارِ کائنات پے کر غور و غوظ تو رفتارِ کائنات پے کر غور و غوظ تو گردش میں نجم و چرخ ازن ہے رسول کا گردش میں نجم و چرخ ازن ہے رسول کا ان خوابِ غفلتوں سے ذرا اٹھ کے دیکھ تو کاشان آئے ایران و یمن ہے رسول کا کاشان آئے ایران و یمن ہے رسول کا ایک ایک حرف قرآن کا منکر تو غور کر اللہ کا کلام سخن ہے رسول کا اللہ کا کلام سخن ہے رسول کا قومِ حجازی کو بھلا کیسے گزند ہو قومِ حجازی کو بھلا کیسے گزند ہو نہ سے سنو جو صف شکن ہے وہ رسول کا نہ سے سنو جو صف شکن ہے وہ رسول کا الہاج ہو یا صاحبِ سروت ہوں بے مثال الہاج ہو یا صاحبِ سروت ہوں بے مثال ان سب کے پاس جو ہے وہ دھن ہے رسول کا ان سب کے پاس جو ہے وہ دھن ہے رسول کا قرآن میں خدا نے کہا سن لے اے بشر قرآن میں خدا نے کہا سن لے اے بشر اربو اجم کا کریا اربو اجم کا ہر یہ کرن ہے رسول کا اربو اجم کا ہر یہ کرن ہے رسول کا بخشا ہے جس نے دشتِ ارب کو یہ انتیاز بخشا ہے جس نے دشتِ ارب کو یہ انتیاز دشمن کو ماف کرنا چلن ہے رسول کا دشمن کو دشمن کو دشمن کو معاف کرنا چلن ہے رسول کا قرآن و اہلِ بیت علی شان یہ جو ہیں قرآن و اہلِ بیت علی شان جو یہ ہیں ایک روح دوسرا یہ شرن ہے رسول کا ایک روح دوسرا یہ شرن ہے رسول کا بخشی ہے جا خدا نے بدن ہے رسول کا سینے کے زیر و بم میں عدن ہے رسول کا اللہم صلی اللہ محمد و اعلي محمد و جل فرجم مشتاق صاحب بات آگے چلاتے ہیں آپ نے نادخانی سے آغاز کیا ابھی آپ کی ایک حرمائش آئی اسلام علیکم سلام علیکم جناب سلام علیکم بسم اللہ بسم اللہ جی سب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا اور پھر مشتاق چشتی صاحب کو آپ جو یہاں مدو کیا آپ نے بہت اچھے کاوش ہے اور چشتی صاحب کو ہم دلکم کہتے ہیں چند اشار حدیعہ کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی یہ سچ بات ہے کہ چشتی صاحب کو ہدایت ٹی وی پہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور یہ بڑے عقیدت کے ساتھ یہ نات رسول خدا انہوں نے سنائی ہے بہت مزا ہے خدا کا جو بھی ہے منشاہ میرے رسول کا ہے ہا 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 خدا کا جو بھی ہے منشاہ میرے رسول کا ہے رسول کا ہے خدا کا جو بھی ہے منشاہ میرے رسول کا ہے حیات و موت پہ قبضہ میرے رسول کا ہے حیات و موت پہ قبضہ میرے رسول کا ہے فلکتے جاکے پلٹ آئے گرم ہے بچہ آہ ہا 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 ہے کیا ہسکی بہات کیا ہے فلکتے جاکے پلٹ آئے گرم ہے بچہ میرے رسول کا ہے یا رسول اللہ میرے رسول کا ہے حسین پشت نبوت پہ ہو گئے ہیں سوار حسین پشت نبوت پہ ہو گئے ہیں سوار حسین پشت نبوت پہ ہو گئے ہیں سوار طویل اس لئے سجدہ میرے رسول کا ہے حسین پشت نبوت پہ ہو گئے ہیں سوار طویل اس لئے سجدہ میرے رسول کا ہے آری شیر خدا کے دین پہ اب آنچ آ نہیں سکتی بے شک خدا کے دین پہ اب آنچ آ نہیں سکتی علی کی تیغ ہے تیرا میرے رسول کا ہے نارا ہے لی آلی 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 بہت خوب بہت خوب جناب مذہور نقوی ناروے سے ہمارے ابھی ہم نے ان کا ذکر کیا تھا دو منٹ پہلے کہ ہم ناروے گئے تو ماشاءاللہ ان کے انہوں نے وہاں سے وائز آف ناروے پروگرام سٹارٹ کیا مذہور نقوی صاحب کی کابشی ہیں اس کے لئے اور بہت جو شلے انداز میں محبت و آلی بات رسول ادا کرتے ہیں تو ذکر ہم یہ کر رہے تھے کہ آپ نے ان کی لندن سے احمد بھائی کی خواہش فرمائش کوئی کیا تو رہی کوئی کوچھ ایک آدم مجھے پتا ہے آپ کے پاس اور بھی فرمائشیں ہیں ہاں یہ ہے وہ میں ایک منکوت پیش کرتا ہوں جی بسم اللہ کیجئے اللہم صلی علی محمد علی محمد و عجل فردہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹوٹے ہوئے دلوں کا دین جو فلن پے وہ تارا حسین ہے اہد اخیرد سمجھنا سکت کیا حسین ہے اہد اخیرد سمجھنا سکت کیا حسین ہے نانا کے جسم پاک کا ٹکڑا حسین ہے نانا کے جسم پاک کا ٹکڑا حسین ہے جاندانی ملی جاندانی ملی جاندان منٹر سمجھنا سکت کیا حسین ہے جاندان منٹر سمجھنا سکت کیا حسین ہے اور یہ میری خیال تم کو نہ لہی دیو یہ میری خیال تم کو نہ لہی دیو سرکار دو جہاں کا نوازہ حسین ہے سرکار دو جہاں کا نوازہ حسین ہے اور بزر سول اللہ تمہیں دیکھا ہے ہمارے سرکار ہے چراند اجالہ حسین ہے سرکار ہے چراند اجالہ حسین ہے ٹوٹے ہوئے دنوں کا سارا حسین ہے اور نوبے نجو فلنوبے وہ تارا حسین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک اور امام حسین کے مطلق چار میں بھی پیش کرتا ہوں کہ حسین حل بھی ہے اور حل من ناس بھی ہے حسین حل بھی ہے اور حل من ناس بھی ہے حسین نہر فرات ہے حسین پیاس بھی ہے حسین نہر فرات ہے حسین پیاس بھی ہے حسین حق ہے اور نفس مطمئنہ بھی حسین حق ہے اور نفس مطمئنہ بھی حسین دین کی روح اور ان نفاس بھی ہے حسین دین کی روح اور ان نفاس بھی ہے حسین وحی خدا کے حروف ابجد بھی حسین وحی خدا کے حروف ابجد بھی حسین جس پہ لکھا دین وہ کرتاس بھی ہے حسین لمس خدائی کا ایک پرتو ہے حسین کبریہ کا آپ ان نقاس بھی ہے حسین نات کے قرآن ہے خدا کی قسم حسین نات کے قرآن ہے خدا کی قسم حسین آیہ تطہیر پہ قیاس بھی ہے حسین حق و شریعت کی روح تنفس بھی حسین نفس نبوت کا بدن و ماس بھی ہے حسین نفس نبوت کا بدن و ماس بھی ہے حسین شہر مدینہ کی رونقوں کا مدار حسین کل محمد کا جزو خاص بھی ہے حسین دین پناہ دین کا مبلغ بھی حسین مرتے ہوئے دین کی اساس بھی ہے حسین شان نبوت حسین شان خدا حسین دین کے خمسہ و حواس بھی ہے حسین پھیلے تو حد خیال سے بڑھ کر حسین سمتے تو قرآن کا اکتباس بھی ہے حسین جرنوں کی مدھر سے باز گشت ہسیں حسین مہرِ اطا مظہرِ غیاص بھی ہے حسین مہرِ اطا مظہرِ غیاص بھی ہے حسین سوچتا ہوں کتنا دور ہے مجھ سے حسین دیکھتا ہوں کتنا میرے پاس بھی ہے حسین شیعوں کی قربانیوں سے خوش ہے بڑا حسین شیعوں کے حالات پہ اداس بھی ہے حسین شیعوں کے حالات پہ اداس بھی ہے السلام علیکم کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے بہت وقت کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے سبحان اللہ پروردگار حرف صداقت حسین ہے فرما قربانی عظیم کی عظمت حسین ہے زینوں کی بستیوں کی شرافت حسین ہے دنیا میں کائنات کی برکت حسین ہے احساس غم ہے یاران شاہ مشرقین کی انسانیت کا درس ہے مجلس حسین کی بے شاہد بے شاہد بے شاہد تینکیو شاہ جی میں نہیں رہ سکے اب بہت وارت 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 دیتی ہے بہت شکریہ کربلا صاحب بہت شکریہ وقت بڑا ہمارے پاس سمٹا جا رہا ہے ہمارے پاس بیسمنٹ باقی بچ رہے ہیں کربلا بسم اللہ کیجئے میں امام جمعہ کی آمد کی سبحان اللہ عطا کیجئے سرکار چلے آؤ سرکار چلے آؤ سرکار چلے آؤ ہر پر ہے زیارت کو تیار چلے آؤ سرکار چلے آؤ سرکار چلے آؤ اس در کے فقیروں کی بس ایک ہی چاہت ہے ہم دیکھ سکے اس کو جو آخری حجت ہے کرنا ہے زمانے کو دیدار چلے آؤ کرنا ہے زمانے کو دیدار چلے آؤ سرکار چلے آؤ سرکار چلے آؤ گلدست دعاوں کے شاہر پہ سجاتے ہیں ہر سال گریدے ہم لہروں میں بہاتے ہیں عشقوں کے پیروتے ہیں ہم ہار چلے آؤ سرکار چلے آؤ سرکار چلے آؤ حسنین کے چاکر ہے عباس کے نوکر ہے صد شکر نمہ کارے اولاد پیمبر ہے اے عدن غلاموں کے غوخار چلے آؤ سرکار چلے آؤ سرکار چلے آؤ اس دل میں میرے آقا کب خواہ اسے دنیا ہے بس آپ کے قدموں میں مرنے کی تمنہ ہے سو بار پھیدا ہوں گے ایک بار چلے آؤ سو بار پھیدا ہوں گے ایک بار چلے آؤ سرکار چلے آؤ سرکار چلے آؤ پھر مرحب انتر کا لشک نظر آتا ہے پھر خمدہ کو خیبر کا منظر نظر آتا ہے تھامے ہوئے حیدر کی تلوار چلے آؤ تھامے ہوئے حیدر کی تلوار چلے آؤ سرکار چلے آؤ سرکار چلے آؤ تم وارس احمد ہو تم نائی بہدر ہو دنیا میں بھی رہبر ہو اکبہ میں بھی رہبر ہو اے صافی محشر کے دلدار چلے آؤ سرکار چلے آؤ سرکار چلے آؤ مکہ ہے کب خرم ہے دل کی مقبول دعا ہوگی ان پیاس نگاہوں کو کب دید اتا ہوگی اس پار سے اب آکا اس پار چلے آؤ اس پار سے اب آکا اس پار چلے آؤ سرکار چلے آؤ سرکار چلے آؤ ہر پل زیارت کو تیار چلے آؤ سرکار چلے آؤ سرکار چلے آؤ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر پل ہیں زیارت کو سرکار چلے آؤ اکبار چلے آؤ اسی حوالے سے قبلہ اپنی نظم پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ جلوہِ حسن کی خیرات دلا دیجئے آج جلوہِ حسن کی خیرات دلا دیجئے آج آپ زندہ ہیں زمانے کو بتا دیجئے آج وصل کا چہنے والوں کو مزا دیجئے آج روخِ زیبا سے ہجابوں کو ہٹا دیجئے آج آئیے کیجئے نبیوں کی امامت کیجئے ساغروں پہ تو مسلے کو بچھا دیجئے آج دلِ مومن میں تلاتم سے بپا ہے مولا دلِ مومن میں تلاتم سے بپا ہے مولا جام نظروں کے اسے بھر کے پلا دیجئے آج جام نظروں کے اسے بھر کے پلا دیجئے آج کتنی سوکھی ہوئی کھیتی ہے دیوانوں کی کتنی سوکھی ہوئی کھیتی ہے دیوانوں کی اپنے اخلاص کی برسات کرا دیجئے آج اپنے اخلاص کی برسات کرا دیجئے آج تیرے میں خواروں کو پھر خوش ذرا بھی نہ رہے تیرے میں خواروں کو پھر خوش ذرا بھی نہ رہے اپنے ہاتھوں سے انہیں جام ولا دیجئے آج اپنے ہاتھوں سے انہیں جام ولا دیجئے آج شب دیجور کو بھی نور سے کر دیں سیمہ شب دیجور کو بھی نور سے کر دیں سیمہ جلوہِ تور ہمیں اپنا دکھا دیجئے آج جلوہِ تور ہمیں اپنا دکھا دیجئے آج میرے ساقی تیرے میں خوار کی خواہش یہ ہے جام ہونٹوں سے ذرا بھر کے لگا دیجئے آج جام ہونٹوں سے ذرا بھر کے لگا دی دیے آج بڑی مایوسی کا عالم ہے حضورِ والا بڑی مایوسی کا عالم ہے حضورِ والا کچھ تو امید کی کرنوں کی زیادی دی دی ہے آج میرے صاحب میری تقدیر بدل جائے گی میرے صاحب میری تقدیر بدل جائے گی اپنے قدموں میں ذرا مجھ کو جگہ دیجئے آج اپنے قدموں میں ذرا مجھ کو جگہ دیجئے آج اپنی ظلفوں کے عصیروں کی تمنہ سن لیں اپنی ظلفوں کے عصیروں کی تمنہ سن لیں فاصلے دوریاں اس لمحے مٹا دیجئے آج فاصلے دوریاں اس لمحے مٹا دیجئے آج آئیے اب تو چلے آئیے ہستے ہستے آئیے اب تو چلے آئیے ہستے ہستے اپنے جلووں سے میری بزم سجا دیجئے آج میرے صاحب میری تقدیر بدل جائے گی آئیے آپ میری شان بڑھا دیجئے آج آئیے آپ میری شان بڑھا دیجئے آج اور آخری خواہش پیش کرتا ہوں کہ سو بھی جائے علی شان تو اے صحب زمان مر گئے ہیں سو بھی جائے علی شان تو اے صحب زمان آ کے پھر زیر لہد اس کو اٹھا دی 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 آج آ کے پھر زیر لہد اس کو اٹھا دی 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 آج جلوہ خسن کی خیرات دلا دی 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 آج قبلہ مشتاق صاحب اور میرے محسوس ناظرین جہاں جہاں سن رہے ہیں مجھے تمام مومنین و مومنات زمانہ بڑے شوق سے سن رہا ہے مگر بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے وقت کی تنابع گزرتی چلی جاری ہیں ہمارے پاس آخری چھے یا سات منٹ بجے ہیں تو مشتاق صاحب آپ کا بڑا شکریہ آپ تشریف لائے ہماری یہ ملاقات سب کچھ کرنے کے باوجود ادھوری رہ گئی انشاءاللہ آئندہ زندگی میں اس کو پھر آگے چلائیں گے میں ایک منٹ زبادت مکمل کرلوں تو ناظرین میں تو اب آپ سے لیتا ہوں اجازت اور مشتاق صاحب آپ سے بھی اجازت لوں گا سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے اب یہ آپ کے حوالے آپ اگلے چھے منٹ میں جو کچھ پڑھیں جو کچھ خطاب کریں وہ آپ کی مرضی اور آپ کے کلام کے اختتام پہ نو پچپن کے اوپر پروگرام ختم ہو جائے گھڑی آپ کے سامنے ہیں خدا حافظ میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک حد آج توڑی ہے جو ایک چشتی بھائی کو آپ نے بٹھا دیا ہے آپ کی ہدایت ٹیم ہے تو یہ جوڑنے کا کام ہے یہ جوڑنے کا کام کیا آپ توڑنے کا نہیں جوڑنے کا کام ہے یہ ہے کہ ہم سب وہ محمد کی ایک امت ہیں جتنا مرضی توڑ لو ختم آکے اللہ و رسول پہ ہوتی ہے یہ بیریئر سارے توڑنے کی آپ کوشش کی اور ماشاءاللہ میں نے آپ کی دعوت قبول کی آپ نے مجھے بلائے میں نے قبول کی ہے تو انشاءاللہ ابھی اس سے آپ بیریئر سارے توڑ جائیں گے سارے ایک ہو جائیں گے میں ایک دعا پیش کرتا ہوں بہت پیاری ہے یہ ابھی یہ زمانہ بہت ہی ابھی نازک چل رہا ہے فاللہ سے ایک دعا ہے اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے اے خاص اے خاصان رسول جو بھی وقت دعا ہے امت پہ تیری آنکھیں جب وقت پڑا ہے امت پہ تیری آنکھیں جب وقت پڑا ہے جو بین بڑی دھوم سے نکنا چھا وطن سے پردیش میں وہ آنج گریب بربا ہے پردیش میں وہ آنج گریب بربا ہے اور جو دین میں غیروں میں تھی دل آنکھ ملائے اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے جو دین کے ہم تدر بدین پسر تھا اب جم 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 جدر چار طرف اسم بپا ہے اے خواستان رسول وقت دعا ہے فریاد فریاد کا ہستی امت کے نگے بار میرا یہ تواہی کے قریبان کھڑا ہے میرا یہ تواہی کے قریبان کھڑا ہے ہم نے لبد ہے پھر بھی آخر ہے تمہارے نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے چھوٹوں میں ادات ہے نسبت ہے لڑوں میں پیاروں میں محبت ہے یاروں میں وفا ہے پیاروں میں محبت ہے یاروں میں وفا ہے جو اچھے ہیں اپل نہیں ہاتھوں کے کرتوں سکھا ہے نہ زمانے کا نہ کھڑا ہے نہ کھڑا ہے جو اچھے ہیں اب کو اپل نہیں ہاتھوں کے ہے کرتوں سکھا ہے نہ زمانے کا نہ کھڑا ہے نہ کھڑا ہے نہ بڑھ حد ادب سے کیونکہ باتوں سے تبکتا ہے تیری اب شاف گلا ہے کیونکہ باتوں سے تبکتا ہے تیری شاف گلا ہے اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آنکھیں جب وقت پڑا ہے اے خاص اے خاصان رسول اے خاص اے خاصان رسول أمت پہ لے موسیقی